اب گالیاں اور جو جگتے ہیں یہ تو میرے خیال میں صحافت پہ صحافت پہ اور بڑی الزام لگ سکتے ہیں ہمیں تو یہ نہیں کہتا کہ ہم سارے پاک صحافت نائے دولے ہیں لیکن یہ کہ جو گالیوں کا کلچر آیا ہے اسمبلی میں ہم نے دیکھا ہم نے پہلے خاج آصف صاحب کو دیکھا پھر انہوں نے خود معافی بھی مانگی اس بات پہ پھر اس کے بعد یہ جو ہو رہا ہے قسائی یہ وہ یہ ساری باتیں ہیں یہ ساری فریزیالوجی یہ ٹرمینالوجی میرے خیال میں صحافت تو نہیں لے کی آئی دوسری بات یہ کہ جو ان کا پہلا بیان تھا دو دن پہلے جب آئے تو مجھے لگا جیسے کوئی اس میں نرمی ہے یا زیادہ ایک ایک پارلیمانی گفتگو تھی اس میں کبھی تندی آتی ہے کبھی اس میں کیا کیسے دیکھ؟ ہاو ڈو یو ریڈ اس باڈی لینگویج چودری صاحب یہ ہارے ہوئے جواری ہیں شکست خود یعنی فورس ہے اور جن کا یعنی لیڈر جو ہے وہ کرپشن اور بازنوانی اور لوٹ بار سنا ہے بہت آ رہا ہے ٹویٹ بھی بڑے لوگ کر رہے ہیں انٹرنیشنل یا لوکل یعنی امریکہ آ رہا ہے چین آ رہا ہے ہندز ہند آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی یہ انجام کو پہنچنے ہیں اور بڑی ویری سون اور دیر آن دی رن کوئی امریکن کوئی دوسرا ملک میں نہیں اس میں پڑھنا چاہتا وہ ایک وفد آیا ہوا ہے وہ پہلے سے دورہ تاہت رہا اور وہ جان مکین جو ہے وہ ویسے بھی آپوزیشنل کا ہے کیا ٹرامپ کتنے انٹرسٹیڈ ہوگا کتنے ہمارے ملک میں جو ہے وہ کرے مجھے تو نہیں لگتا وہ آپ اپنے بڑے اس کی تو اپنے بڑے مشکل ہیں جہاں وہ ان کا یہ کی کنسان ہوئی تھا کہ نیکڑ لیٹر ملٹی ٹیک آور نہ ہو آج سنے ابھی مجھے تحریک انصاف کے آلہ ترین ذراعہ نے کنفرم کیا ہے کہ یہ جو نومبر دو کا دھرنا تھا جس وقت پرویز کھٹک وزیرہ اللہ کے پی بڑا جلوس لے کے پنجاب کی طرف بڑھ رہا تھا اور پنجاب کے آئی جی وہاں ان کے برشیلنگ کرا لے تھے اور فائرنگ کرانے لگے تھے اور انہوں نے کال آف کیا اگر وہاں کال آف نہ کیا جاتا تو فوج ٹیک آور کرنے والی تھی عمران خان کے حوالے سے ان کے ذراعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ فوج ٹیک آور کرے اس لیے ہم نے اس وقت کال آف کیا اور آزال کرو کیا